چار پتھان ٹرین کے پیچھے باغ رہے تھے دو ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو لوگوں نے کہا خان صاحب ویلڈن پتھان بولا خاک ویلڈن جانا تو انہوں نے تھا جو نیچے رہ گئے ہم تو چھوڑنے آئے تھے ایک پتھان بلیڈ سے اپنے بازو پر لڑکی کا نام لکھ رہا تھا اور اچانک زور زور سے رونے لگ گیا دوست بولا اگر اتنا پیار کرتے ہو تو رو کیوں رہے ہو پتھان روتے ہوئے بولا یار سپیلنگ غلط ہوگے نے رہانہ ملک کی جگہ رحمان ملک لکھ دیا ایک پتھان گاؤں سے بیمار مرگی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک پنجابی نے پتھان سے کہا کہ اس مرگی کا سر کیوں نیچے ہے کہیں یہ بیمار تو نہیں پتھان بولا نہیں یار یہ گاؤں کی مرگی ہے اس لیے بازار میں شرما رہی ہے ایک کالے رنگ کی لڑکی کو جن ملا جن بولا کیا حکم ہے میرے آقا لڑکی بولی میرے پر لگا دو جن نے پر لگا دیئے لڑکی بولی اب میں پری لگ رہے ہی ہوں کیا جن بولا انی دیئے تونتے ڈینگی مچھر بن گئی ہے ایک مولوی بس میں سفر کر رہا تھا اگلی سیٹ پر بیٹھی ایک عورت اپنے بچے سے بار بار کہہ رہی تھی بیٹا تم یہ حلوہ کھا لو نہیں تو میں یہ حلوہ اس مولوی انکل کو دے دوں گی جب عورت نے چوتھی بار کہا تو مولوی بولا بہن جی ذرا جلدی فیصلہ کر لو میں پہلے ہی تمہاری وجہ سے چار سٹاپ آگے آ چکا ہوں ایک مرگا مرگی کے پیچھے باگ رہا تھا اچانک مرگی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی مرگا روتے ہوئے بولا مرہومہ بہت نیک تھی جان دے دی مگر چمی نہیں دی ٹیچر پتھان سے سمندر میں لیمو کا درخت ہو تو تم لیمو کیسے توڑو گے پتھان بولا میڈم جی چڑیا بن کر توڑوں گا ٹیچر انسان کو چڑیا تیرا باپ بنائے گا پتھان بولا ٹیچر جی سمندر میں لیمو کا درخت تیری ماں لگائے گی ایک پتھان سے کسی نے پوچھا کہ اکل بڑی ہے یا بھینس پتھان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ہم کو پاگل مت سمجھو پہلے دونوں کا تاریخ پتائش بتاؤ دو چوزوں کو آپس میں پیار ہو گیا پیار وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا اور جب دونوں جوان ہوئے تو پتا چلا کہ دونوں ہی مرگیں ہیں نتیجہ کچھی عمر کا پیار نہ آر نہ پار ایک پتھان پہلی دفعہ شوارمہ لینے چلا گیا شوارمے کی پیکنگ دیکھ کر پتھان دکاندار سے بولا ماما میرے نال مزاک کردھنا ہے انہوں میں کھانا ہے کہ دفنانا ہے ایک چور پولیس سے چھپتا ہوا کسی ٹوٹی قبر میں لیٹ گیا قریب سے کچھ پتھان گزرے تو انہوں نے سوچا کہ شاید لوگ قبر پر مٹی ڈالنا بھول گئے ہیں انہوں نے قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو چور انچی انچی چلانے لگا اوے بچاؤ اوے بچاؤ ایک پتھان بولا جلدی سے مٹی ڈالو یار لگتا ہے اس بیچارے کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے ایک پتھان کی سائیکل چوری ہو گئی تو اس نے اعلان کیا جہ میری سائیکل شام تک نہ لبی تو میں اوہی کران گا جو میرے پپو نے کیتا سی چور بچارہ ڈر گیا اور سائیکل واپس کر دی اور پوچھا تو ہڈے پپو نے کی کیتا سی پتھان بڑے مزے سے بولا انہیں کسے ہو دی چکلے ہی سی لڑکی موبائل پر پتھان سے بولی تم میری نیندوں میں خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو پتھان گھبرا کر بولا خدا کا قسم باجی تم کو کسی نے بیواکوف بنایا ہے ہم تو پشاور میں رہتا ہے ایک پتھان کی نئی نئی شادی ہوئی پتھان کی بیوی آٹا گوند رہی تھی تو پتھان کو پد آ گیا پتھان اپنی بیوی سے بولا مجھے پد آیا ہے بیوی بولی نا جی میں آٹا گوند رہی ہوں دوسرے دن پھر پتھان کو پد آ گیا پتھان نے پھر بیوی سے کہا مجھے پد آیا ہے بیوی بولی نا جی میں کھانا کھا رہی ہوں پتھان نے پھر روک لیا تیسرے دن پھر پتھان کو پد آیا پتھان نے پھر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پد آیا ہے تو بیوی بولی نا جی میں سالن بنا رہی ہوں تو پد پتھان کے دماغ کو چڑ گیا اور پتھان مر گیا پتھان کی بیوی میت پر روتے ہوئے بولی ہائے وے لوکو پد نہ روکو جتے آیا اتھے ہی ٹھوکو ایک عورت روزانہ بس والے کو کاجو اور بادام کھانے کو دیتی تھی بس والے نے ایک دن پوچھ لیا کہ اممہ جی آپ مجھے روزانہ یہ کیوں دیتی ہیں بوڑی عورت بولی بیٹا دانت تو رہے نہیں اور چوس کر پھینک دینا اچھا نہیں لگتا ڈاکٹر نے مریض کی میمری واش کر دی اور پوچھا کچھ یاد ہے مریض بولا ڈاکٹر صاحب بس بیوی کا نام یاد ہے ڈاکٹر ہنس کر بولا سب کچھ فارمیٹ ہو گیا لیکن وائرس نہیں گیا سردار کا دوست سردار سے بولا سردار جی اگر آپ کی بیوی کو چڑے لپٹ جائے تو تم کیا کروگے سردار ہنستے ہوئے بولا مجھے کیا کرنا ہے یہ دونوں بہنوں کا آپس کا معاملہ ہے پپو اپنی دادی امہ سے دادی جان آپ کے دانت ہیں دادی نہیں بیٹا وہ تو کب کے ٹوٹ چکے ہیں پپو اچھا تو یہ میرا گناہ اپنے پاس رکھ لیں میں شام کو لے جاؤں گا ایک پتھان مسجد میں گیا تو مولوی نے پکڑ کر پتھان کی خوب پٹائی کر دی لوگوں نے ماننے کی وجہ پوچھی تو مولوی بولا یہ کمینہ صبح سے پانچویں بار آیا ہے اور پوچھ رہا ہے مولوی صاحب اے جڑا جمعہیں اے کیسے دن ہندائے ایک سردار سردی میں اپنے گھر کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا ایک آدمی نے سردار کو روتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ پوچھی تو سردار بولا یار توندویچ کوئی چپیڑا مار گیا ہے ایک پتھان کو رات بر مچھروں نے بہت تنگ کیا پتھان کا دماغ گھوما تو پتھان نے زہر پی لیا اور بولا اب کٹو سالو سب کے سب مرو گے پائلٹ جہاز کے ٹیک آف کر جانے کے بعد مائک پر مسافروں سے بات کر رہا ہوتا ہے جہاز اس وقت اٹھائیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا اور اچانک پائلٹ زور سے چیخنے لگتا ہے کہ آئے جل گیا آئے جل گیا تھوڑی دیر کے لیے ہر طرف بھیانک خاموشی تھا جاتی ہے اچانک پائلٹ پھٹ سے مائک پر بولتا ہے معاف کیجئے گا گرم گرم کافی میری پینٹ پر گر گئی تھی آپ میری پینٹ دیکھ سکتے ہیں اتنے میں ایک پتھان مسافر چلا کر کہتا ہے حرام دیا پہلا اتھے آ کے ساڑیاں پینٹا ویک سردار جی دس جماعت پاس تھے اور سارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑے لکھے تھے ایک دن دماغ میں سو چائی کہ لندن سیر کرنے جانی ہے چنانچہ ویزا لے کر سردارنی کے ساتھ لندن پہنچے اور ایک ہوتل میں قیام کیا ویٹر کمرے میں آیا اور سردارنی سے پوچھا میڈم ڈو یو نیڈ اینی سرویس سردارنی نے سردار جی سے کہا کہ اسے جواب دیں اور چائے منگوائیں سردار بولا بیٹر بات سمجھ گیا اور چائے لے آیا سردارنی بڑی متاثر ہوئی اور سردار سے بولی سردار جی تو آڈی انگریجی تے بہت اچھی ہے سردار جی موچھوں کو تاؤں دے کر بولے حجیتے توں میری پانی واسطے تھسٹک رو نہیں سنی ایک خاص واقعہ ساہی وال میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا وزن پچیس کلو گرام تھا پندرہ منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا دو دن کے بعد وہ دوڑنے لگا اور پندرہ دن کے بعد اس کا وزن پچاس کلو گرام ہو گیا یہ ایک سچا واقعہ ہے کیونکہ وہ بچہ انسان کا نہیں کھوتی کا تھا گھر سے بڑھنے کا شکریہ لکھ دی لانت تیرے تھے ایک فقیر نے آواز لگائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو دکاندار بولا بابا جی کل آنا فقیر جل کر بولا اس کل کل کے چکر میں اس مارکیٹ میں میرے آٹھ لاکھ روپے بھنزے ہوئے ہیں ہمارکیٹ میں مارکیٹ 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 میں مارکی